ارستو کے ایک کال سے ہم آج کا اپنا سیشن شروع کریں گے کال وہ ایسے ہے ارستو کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہم بارہا کرتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں we are what we do repeatedly ہم repeatedly کیا کرتے ہیں repeatedly ہم وہ کرتے ہیں جو ہماری عدات ہے آج جو ہمارا موضوع ہے موضوع سخن جو ہے نا وہ ہے اچھی عدات کی پنیری آپ میں سے کسی خاتون نے اپنے گھر کا بھی پنیری لگائی ہے چھوٹا پودا موسم آنے سے پہلے لگا لیا جاتا ہے اور جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے جیسے آج کل جو ہے نا وہ میری گولڈ کی پنیری لگ رہی ہے جیسے ہی موسم بہار آنے والا ہوگا تو بڑی جلدی اس کے گیندے کے پھول بڑے خوبصورت خوبصورت ہر کلر کے نکل آئیں گے تو آج ہمارا سیشن اسی کے اوپر سارا بیس کر رہا ہے کہ ہمارا کردار اصل میں ہماری آدات ہی تشکیل دیتی ہیں ہماری پرسنیلٹی بیسیکلی کیا ہے ہماری پرسنیلٹی ان آدات کا مجموعہ ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر پنہاں ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ رواہ رکھتے ہیں آدات وہی بیسیکلی ہماری پرسنیلٹی بن جاتا ہے وہی ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اچھا اب ہماری شخصیت کا حصہ بن گیا ہم میں سے ہر ایک اپنی شخصیت کے لیے چاہتا کیا ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی شخصیت کے لیے بہتری چاہتا ہے ہم اچھے کپڑوں سے اچھے موبائل سے اچھی گاڑی سے اچھے گھر سے اپنے آپ کو اپکریڈ کرتے رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہلے تھے تعلیم سے تربیت سے اپنے آپ کو کچھ بہتر کرتے رہیں تو یہ سارا کچھ ہم اپنی ذات کے لیے کیوں نہیں اپناتے ہم اس کا سفر شروع کریں تو اپنے اندر سے کیوں نہ شروع کریں باہر کی کامیابی کا سفر عمومی طور پر کہیں اندر سے شروع ہوتا ہے اندر کا سفر کرنے کے لیے ہمیں اچھا ہے کہ اچھی عداد کے بیج کہیں جو ہے برے لوگوں کی کمپنی سے بچہ کروں گا اب نئے وعدے اور نئے سال ہمیشہ جو انا آتے ہیں اور بغیر کچھ کیے مومن گزر جاتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں نئی آتے کیوں چاہیے دو آج کے سوال ہیں اور پہلا سوال جو ہے کہ اچھی آتے ہم اپنی زندگی میں کیوں لائیں اس کی وجہ کیا ہے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اس کی وجہ دریافت کر لیں اور دوسرا جو انا آج کے سیشن کا حصہ ہے کہ وہ اب کیوں کا تو ہم نے کلیر کر لیا اور کیسے لائیں یہ دو چیزیں آج کا ہمارا سیشن اس پہ جو انا منحصیر ہوگا سب سے پہلے آئیں ہم اچھی آتوں کے لیے کیوں کی بات کرتے ہیں اچھا جب بھی ہم کوئی نیا کام یا نیا قدم اٹھاتے ہیں اس کے لیے کیوں جاننا بڑا ضروری ہے وائے کوئی بھی کام ہم کرنے کیسے لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے اس کا مین گول کیا ہے کہ جو لوگ کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں وہ بڑی جلد کیسے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جس کو اپنا وائے مل جاتا ہے اس کو جلد یا بدیر کسی نہ کسی طریقے سے ہاؤ بھی مل جاتا ہے اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے یہاں سے کہاں جانا ہے سال کے طور پر میں نے ائرپورٹ جانا ہے تو کیسے جانا ہے یہ میں ڈھونڈ لوں گا کوئی بھی مجھے منزل کا تائین آسان ہو کہ یہ میں نے منزل میری یہاں کھڑی ہے تو میں کوئی بھی راستہ بنا لوں گا چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا اور آخر کار وہاں پہنچ جاؤں گا تو اچھی عادتیں ہمیں بنانی کیوں ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھی عادت جو ہے نا وہ ابھی ہم ذکر جیسے کہہ رہے تھے پنیری کا یہ ہماری زندگی میں انڈیوس اگر ہو جائیں تو پنیری لگانے میں جیسے بڑا میند لگتی ہے بڑی صفائی کانٹ چھانٹ لگتی ہے اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ پھل پھول دیتی ہے جو ہمیں بھی اور ہمارے اردگرد والوں کو بھی ہمارے لیے فائدہ مند رہتی ہے یہ چیز ایسی ہے جو لانگ ٹرم کا بینفٹ ہے اگر یہ پھل دار درخت اپنے اندر ہم آج بولیں گے تو تھوڑا دن بعد اس کے بینفٹس ہم اور ہمارے علاوہ بھی سب ہمارے اردگرد والے لوگ بھی اٹھائیں گے یہ تو ہو گیا ہمارا وائے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے عادتوں کو اپنے اندر اچھی عادتوں کو اچھے جذبوں کو اچھی سوچوں کو اپنے اندر انسٹال کیسے کرنا ہے اپنے اندر انڈیوز کیسے کرنا ہے یہ ہمارا آج کا کیسے ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ بائی پوائنٹ اور سات پوائنٹ ہوں گے یہ آج کے دن کے اور پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور مجھے بہت عرصے بعد اس پوائنٹ کے بارے میں پتا چلا اس لیے میں نے اس کو آج کا پہلا پوائنٹ بنایا ہے پہلا پوائنٹ ہے جی اپنی قوت ارادی کو سمجھداری سے استعمال کریں use your willpower wisely اچھا کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز درکار ہے ہمارے پاس وہ ہے ہماری willpower اگر ہمارے اندر قوت ارادی مضبوط ہے ہماری قوت فیصلہ طاقتور ہے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی ارادہ کر لینے کی کچھ چیز تھان لینے کی کچھ صلاحیت موجود ہے تو ہم بڑی آسانی سے ایک نئی عادت کو ایک نئے رویہ کو اپنی زندگی میں جنم دے سکتے ہیں یہ تو بڑا سادہ سا معاملہ ہوگی ہے آپ سب کو پتا ہوگا اب اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ ہماری قوت ارادی ایک مسئل کی طرح ہے اور یہ محدود ہمارے پاس محدود وسیلہ ہے ہر وقت ہمارے پاس قوت ارادی نہیں ہوتی ہر وقت ہم بڑے مضبوط نہیں ہوتے دن کے کسی حصے میں ہم بڑے طاقتور فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کر کے چھوڑوں گا میں نے یہ کر کے دکھا دینا ہے اور اسی دن کے کسی حصے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یار یہ تو فلکل ہی کام گھڑ پڑا ہے آج میرے سے تو یہ نہیں ہو پائے گا پھر ایسا جو ہے نا وہ زندگی کے مختلف ادوار میں بھی ہوتا ہے ضرور نہیں کہ ایک دن کی کہانی ہے یہ عمر کے کسی حصے میں قوت ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے اور عمر کے کسی حصے میں قوت ارادی بڑی کم بھی ہو سکتی ہے اور مختلف حالات پر بھی منحصر ہے قوت ارادی کوئی ایسا آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ آسکتا ہے کوئی آپ کے زندگی میں کوئی ایسا ہرڈل آسکتا ہے جو آپ کی قوت ارادی کو بریک لگا دے ایک دن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے والی چیز ہے قوت ارادی ایسی چیز نہیں ہے کوئی انفائنائٹ سورس نہیں ہے کہ آپ کے بعد ہمیشہ موجود رہے گی اس بات ہی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اب جو چیز کم ہے سکارس ہے قیمتی ہے اس کو سوچ سمجھ کے صحیح جگہ پر ٹارگٹ پر استعمال کیا جائے اچھے بہترین ریفائنڈ آئیڈیاز ریفائنڈ عادتوں کے اوپر ریفائنڈ سوچ کے اوپر ہی اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جیسے ہمارا ایک مسئل ہے کتنا بھی ہم اسے کام لیتے رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا یا فٹیگ ہو جائے گا ایک سر راہ اس سے اور چیز بتاتا چلو ہمارے یہاں کئی جو ہے نا جو مشاہیر ہیں اور کئی مفقر ہیں وہ ڈسیئن فٹیگ سے بھی بچتے ہیں یہ ایک نئی ٹرم ہے اور بالکل حالیہ دنوں میں ایجاد ہوئی ہے سمجھے کی بات ہے کہ جیسے نئی نئی ایجادات سائنس میں ہوتی رہتی ہیں نا تو تخیل میں بھی نئی نئی دریافتیں ہوتی رہتی ہیں نئی نئی آئیڈیاز آتی رہتی ہیں میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نئی کتابیں نئی آئیڈیاز ان کو ڈھونڈا کریں تو جو بڑے مشاہیر ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ بہت زندگی کو بعض معاملات میں سابہ کر لیتے ہیں ڈسیئن فٹیگ سے بچنے کے لیے مثلا میں ہر روز اپنی بیگم کے چوز کیے ہوئے ہی کپڑے پہنتا ہوں میں ڈسیئن لیتا ہی نہیں کہ آج میں نے کیا پہننا ہے جوتہ کون سا پہننا ہے کپڑے کون سا پہننا ہے یہ میں نے اس کو آگے اس کی ذمہ کام لگا دیا ہے یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر آپ نے بزنس میں دیکھوں گے وہ صرف سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وہ روز اس ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ میں نے آج کون سا کلر پہننا ہے آج کیا میچنگ کرنی ہے میرے پاس چھے سفید اور چھے کالی جنابیں ہیں مجھے سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا پہننا ہے یہی چوائیس ہے میرے پاس اس سے کیا ہوتا کہ میں اپنا دین جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت میرا انرجی بڑی ہائی ہوتی ہے میں ڈسیئن لینے کے لیے یا اپنی اس انرجی کو استعمال کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا بڑے فیصلوں کو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں ڈسیئن فٹیگ سے بچنے کے لیے تو یہ بڑا آسان کام ہے جی آپ بھی ڈسیئن فٹیگ سے بچیں اور اپنی قوت ارادی کو اپنی will power کو بالکل موقع پہ استعمال کریں اور right on target استعمال کریں جو فائر آپ کا target پہ لگے گا نمبر اسی کے ملیں گے باقی تو وہ ہوای فائر ہو جائے گا یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا use your will power wisely دوسرا پوائنٹ عادات کو بنانے کے لیے نوٹ کر لیجے گا بنیادی انسانی ضروریات کو سمجھیں understand your physiology first ہم لوگ سوچ کے گھوڑے تو بہت دڑا لیتے ہیں لیکن ہم اپنی جو محدود جو چیزیں ہیں ان کو کئی دفعہ سمجھ نہیں پاتے اچھا ہمارے سب کے پاس بڑے اچھے موبائل ہیں بڑی اچھی مشینری ہے بڑی اچھی کاریاں ہیں ہم اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں اللہ پاک نے یہ جو جسم دیا ہے یہ دنیا کی سب سے sophisticated machine free ہے اس کے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں کتنی چیزیں چل رہی ہیں ہم دنیا جہان کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے کین ہیں بڑا جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اپنی باڈی جس کے اندر ہم مقید ہیں جس میں جو نا ہماری روح قید ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں عام طور پر اور اس کے کیا کیا کہاں اس کی limits ہیں کہاں اس کے جو نا وہ cross کر سکتے ہیں ہم limits کو کہاں نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں نئی عادت بنا لیں اور بعد میں پتا چلے اس میں ہماری نین پوری نہیں ہو رہی اس عادت کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہماری nutrition پوری نہیں ہو رہی کھانے کا time نہیں بن پا رہا ایسی چیز جس سے ہمیں جو نا وہ تھکن بہت زیادہ ہو رہی ہے ایسی عادت جس میں کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں جو ہماری بنیادی انسانی ضروریات سے متسادم ہو تو وہ عادت نہیں چل سکے گی وہ عادت جلد یا بدیر ہمیں اپنی زندگی میں سے ختم کرنی پڑ جائے گی جب بھی ہم کوئی نیا فیصلہ کریں کوئی نئی عادت کوئی نئی سوچ اپنی زندگی میں لائیں تو انسانی ضروریات یا فیزیالوجی کو ضرور سنجھیں ہم اکثر جو ہے نا اپنے جسم کو یا اپنی وہ باڈی جس سے ہم نے سارا دن کام لینا ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہ ایسا کام ہے جو کبھی کبھی ہماری صحت کو نقصان پوچھاتا ہے یا آن نقصان نہیں پوچھا رہا تو آنے والی عمر میں نقصان پوچھا سکتا ہے یہ دوسرا اہم پوائنٹ مجھے لگا کہ ہم فیزیالوجی کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کوئی نئی عادت اپنے اندر انسٹال نہیں کر سکتے چلی تیسرا پوائنٹ لکھئے گا اپنی سپر پاور کو پہچانے ایسا ہم سب میں بہت ساری عادتیں ہیں عادتوں کا مجموعہ ہے ہمارے شخصیت لیکن ایک کوئی بڑی مصبت عادت ہوتی ہے ہمارے اندر جس سے لوگ بھی ہمیں پچانتے ہیں ہمیں خود بھی بتا ہوتا ہے ویسے تو آپ میں سے اگر کوئی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو ایک کتاب میں رکمنڈ کروں گا کتاب کا نام ہے سٹرینٹھ فائنڈر اور بلکہ اس کا دوسرا برجہ نہیں ہے وہ لکھ لیں سٹرینٹھ فائنڈر ٹو پوائنٹ او یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں بہت پاپولر رہی ہے اس نے ایک نیا فلسفہ جنم دیا ایک نئی سوچ جنم دی اس فلسفے کے مطابق ہر بندے میں چاہے وہ بڑی خاص طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ طاقتیں تین سے لے کے پانچ تک ہو سکتی ہیں سٹرینٹھ ہوتی ہیں اس کے اندر تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب دو تین یا پانچ کو نہ پہچانے کسی ایک جو عادتوں کی سردار ہے اس کو ضرور پہچانے جیسے میری اچھی عرض ہے کہ میں بچپن سے سہر خیز ہوں مجھے صبح اٹھنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا خود بخود میری جلدی صبح آنکھ کھول جاتی ہے چھٹی والا دن ہو کام والا دن ہو کچھ بھی ہو مجھے صبح اٹھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی یہ میری ایک سپر پاور عادت ہے ایسی عادت ہے جو لوگ مشکل سے ڈاپٹ کرتے ہیں میرے لیے جو ہے نا وہ بڑی آسان ہے میری عادتوں سے پہلے وہ عادت ہے ہر بندے کی زندگی میں ایسے کوئی ایک اچھی عادت ایک اچھی سوچ کوئی مصبت چیز سپر پاور ایسی ہوتی ہے جو اس کی باقی عادتوں کو یا اس کی باقی فورسز اس کو ڈرائیف کر رہی ہوتی ہے اس کو پہچانے اس کے لیے خود سے کوشش کریں کہ لوگ مجھے کس چیز سے پہچانتے ہیں کیا میری خوش اخلاقی بہت اچھی ہے کیا میری نماز کی پابندی جو ہے بڑی اچھی ہے کیا میری قوت برداشت جو ہے مجھے لوگوں میں ممیز کر دیتی ہے یہ سب چیزیں آپ نے خود سے اپنے اندر دوننی ہے کوئی بھی نئی عادت بنانے کے لیے آپ اس سپر پاور سے مدد لیں وہ سپر پاور آپ کے مرال کو ہائی کرے گی دیکھیں جیسے ہی انسان یہ چیزیں جو ہے نا انٹرلیٹڈ ہیں جب آپ کے اندر اعتماد بڑھتا ہے نا تو آپ کو کامیابی تھوڑی مل جاتی ہے اور جب کامیابی بڑھتی ہے تو اعتماد اور مل جاتا ہے یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس چیز کو جو ہے نا جب آپ پہچان لیں گے کہ آپ کے اندر سپر سٹرنٹ کونسی ہے آپ سپر عادت آپ کے اندر کونسی ہے تو آپ بڑی آسانی سے دوسری عادتوں کو اس کے ساتھ جوڑ لیں گے یا اس کو اپنی انسپریشن کا سورس بنا لیں گے اس کے ساتھ ایک زیلی پوائنٹ ہے اپنی سب سے خراب عادت کو بھی پچانیں جیسے آپ سب سے اچھی عادت کو پہچانتے ہیں نا یہ پوائنٹ تین ہے تو اس کو تین اے کر لیں آپ میں سے کوئی ایسی بہن جس نے کبھی بچپن میں سپرمین دیکھے ہو سپرمین کارٹون اس میں ایک چیز تھی کرپٹو نائیڈ آپ بدا سکتے ہیں کرپٹو نائیڈ گیا ہوتا ہے کرپٹو نائیڈ ایک ایسا سبسٹانس تھا جس کو دیکھتے ہی سپرمین کو موت پڑ جاتی تھی سپرمین سپرمین نہیں رہتا تھا وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا ایک دم وہ ایسی چیز ہے جس کے اس کے پاس آتے ہی اس کی سپر آتے سب چلی جاتی تھی تو اپنی زندگی کا کرپٹو نائیڈ پہچانے ایسی چیز جو آپ کی زندگی کی خوف ناک عادت ہو چوتھا ہے جی یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ جو آج کے دن کا آپ کا حاصل ہوگا یہ انگلیش میں اسے کہتے ہیں سٹیکنگ آف ہیبٹس دیکھ لیں سٹیکنگ آف ہیبٹس اردو میں لکھنا چاہیے تو لکھیں پرانی عادت کو نئی عادت سے نہ تھی کر دیں یہ ایک بڑی کمال کی ٹکنیک ہے یہ ایک کتاب ہے بڑی اچھی کتاب کا نام ہے اٹومک ہیبٹس بڑی نئی مشہور کتاب ہے اور اس کی جو دو تین جو فیلوسفیز بڑی مشہور ہی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے اس کا نام ہے سٹیکنگ آف ہیبٹس اکثر کوئی نئی عادت اپنانے کے لیے ہمیں بڑا تردد کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا دو تین ہم اس کے سٹیپس بناتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی سٹیپ مس ہو جاتا ہے اور ہم وہ عادت نہیں کر پاتے مصنف جو اس میں اٹومک ہیبٹس میں جو لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ آپ کسی پہلے سے پکی ہوئی عادت کے ساتھ دوسری عادت کو جوڑ دیں اس نے اپنے پاس مثال دی کہ اس کو ڈینٹس کہتے تھے کہ آپ فلوس کریں تو وہ فلوس کرنا بھول جاتا تھا اس نے کہا یار آپ برش کرتے ہیں روز اس نے کہا یار میں روز برش کرتا ہوں اس نے کہا آپ نے برش اور فلوس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں جب بھی آپ برش کریں تو آپ کو یاد آئے میں نے فلوس بھی کرنا ہے جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو میں نے ہاتھ بھی دونے اور بزو بھی کرنا ہے وہ اس کو کسی ایک عادت جو آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہے پہلے سے پکی ہو چکی ہے اس کے ساتھ پرانی عادت کو نتی کر دیں اس کا لیے ایک بڑے پیارا خوبصورت جملہ استعمال کرتا ہے وہ کہ پرانی عادت کا مومنٹم استعمال کریں نئی عادت کو بنانے کے لیے آپ دو پہاڑیاں لیں اس پہ ایک سائیکل دو کھڑی ہے وہ پہاڑی کی ڈھلان سے ایسے سائیکل نیچے آئے گی دوسری پہاڑی پہ چڑھ لیں کے لیے اس کو میند نہیں کرنی پڑے گی پہلی پہاڑی کا مومنٹم اس کے لیے کافی ہوگا اور وہ دوسری پہاڑی پہ چڑھ جائے گی یہی عادات کے معاملے میں بھی آپ کو ملے گا جیسے آپ کی ایک عادت پکی ہوئی بھی ہے دوسری کو اس کے ساتھ نتی کرنے کہ جب بھی لنچ بریک آئے میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لینی ہے اب لنچ بریک تو آپ کی عادت ہے آپ نے ہر روز لینا ہی لینا ہے اب اس کے ساتھ نہیں عادت یہ ہے کہ میں نماز میں کتائی کر جاتا تھا تو میں نے اس کے ساتھ نتی کر لیا کہ لنچ بریک آئے گا تو میں نے وضو کرنے نماز پڑھ لینی ہے تو وہ نماز کی عادت آٹومیٹکلی ساتھ پکی ہوگئی اس کو نماز کی عادت کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی مزید ترد دو دیا میں نے الارم لگانا ہے یا یہ کرنا ہے یہ بڑی ایک آسان عادت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا زیلی پوائنٹ ہے کہ ایک عادت کو دوسری عادت کا ٹرگر بنا لیں اصل میں کئی چیزیں جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں ٹرگر سمجھتے ہیں آپ محمیز کا رول پلے کرتی ہیں کہ اس کے ہونے سے دوسری کام خود بخود ہو جاتا ہے جیسے ایک اس میں خاتون نے کہا کہ میں ایکسرسائز کے لیے جم جانا چاہتی تھی تو اکثر مس ہو جاتا تھا مجھ سے اب وہ کہتی کہ میں شام کو گھر سے نکلتی ہوں نکلتے ساتھ اوبر کروا لیتی ہوں اور اوبر کے اوپر جم کا اٹریسٹ ڈال دیتی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں جتنی بھی سستی کروں گی میں بس گاڑی میں بیٹھوں گی تو اوبر مجھے جم کے دروازے پر اتار دے گا خود ہی تو وہ میری ساری سستی ساری سوچ سب دھری کی دری رہ جائے گی وہ اس نے ٹرگر بنا لیا کہ میں نے نکلتے ہی اوبر دب آ دینے بٹل جیسے ہی میں نے گھر پہنچ رہا شام پانچ بجے چھ بجے میں نے اوبر کا بٹن دب آ دینے گاڑی آ جائے اب میں خود لا محالہ کروں گی اب گاڑی تو آ رہی ہے مجھے کچھ نہ کچھ کر کے تیار ہو کے اس میں بیٹھ رہا ہے اور مجھے جم جانا ہی پڑے گا اب اس نے ٹرگر جو ہے نا وہ جم جانے کو نہیں بنایا اس نے گاڑی ہائر کرنے کو ٹیکسی ہائر کرنے کو ٹرگر بنایا ہے وہ اس ٹرگر کے ذریعے دوسرا کام خود بہ خود ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں جو بھی آپ عادت لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اس موثر فارمولے کو استعمال کریں ایک تو آپ عادتوں کو نتی کر لیں دوسرا کسی عادت کو دوسری عادت کا ٹرگر بنا لیں اس کے ذریعے وہ آٹومیٹ ہو جائے گی یہ خود بہ خود جیسے ایک عادت ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی سارجی اب ہم پانچویں پوائنٹ کی طرف چل رہے ہیں سارجی پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ نئی عادت کو آسان اور چھوٹا رکھیں اس کے لیے انگلیش میں نے ورڈ اسمال کی ہے امپروو ون پرسنٹ ڈیلی اتنی چھوٹی امپروومنٹ کریں کہ وہ کرنا بڑا ہی آسان لگے مجھے کتاب پڑھنے کی عادت نہیں پڑھتی تھی تو میں نے عادت شروع یہاں سے کی کہ ایک پیج روز پڑھ لیتا تھا ایک پیج پیس آف کیک ایک اور اچھی چیز آپ کو بتاؤں اس میں سارے راہے آ لیں جب آپ کوئی اپنے لیے ٹاسک بناتے ہیں چھوٹا یا بڑا جب آپ اس کو اکمپلش کر لیتے ہیں تو ایک سینس آف اچیومنٹ ایک کونٹنٹمنٹ ایک اتمنانے کل بھی آپ کو محسر ہو جاتا ہے جو اس کو مزید آگے چلانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس معاملے میں بھی اگر آپ چھوٹا اور آسان ٹارگٹ رکھیں گے تو بڑی جلدی آپ کو اس کا کونٹنٹمنٹ لیول مل جائے گا مصنف کی مثال جس میں اگر آپ کو دونا تو بڑی اچھی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے مثال ہے کہ روز اگر آپ اپنے آپ کو ایک پرسنٹ امپروف کریں کسی بھی چیز میں پڑھنے کی عادت میں ایکسرسائز کی عادت میں تو آپ کو پتہ ہے ایک سال میں آپ کتنا امپروف کر جائیں گے کوئی رف آئیڈیا اگر کسی نے کمپاؤنڈنگ بڑھی ہو تو اس کو انتازہ ہو جائے گا کمپاؤنڈ افیکٹ ایک کتاب اس میں یاد آگئی مجھے ڈیرن ہارڈی کی وہ بھی نوٹ کر لیں بہت اچھی کتاب ہے اپنے زندگی اور اپنے بیہیور کے لیے ایک پرسنٹ اگر ہم اپنے آپ کو ڈیلی امپروف کریں ایک سال میں ہم سنتیس سو پرسنٹ امپروف ہو جائیں گے سنتیس گنا ایک پرسنٹ اگر آپ آج ایک آج آپ کے پاس سو روپے ہیں کل اس کو کریں گے تو وہ ایک سو ایک ہو جائے گا اور اس طرح ایک پرسنٹ امپروف کرتے رہیں گے تو ایک سو پانچ دن بعد ایک سو پانچ روپے دس پیسے ہو جائیں گے ایک مہینے بعد وہ ہو جائیں گے ایک سو پینٹیس روپے ایک سو تیس کی جگہ نا پانچ کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ آگیا وہ ایک پرسنٹ ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے تو وہ ایک سال میں وہ کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ سنتیس سو پر چلا جاتا ہے آپ اتنے ٹائم اپنے آپ کو امپروف کر لیں گے یہ کمپاؤنڈنگ کی کہانی ہے مصنف اس میں ایک اور بات بھی کہتا ہے اس نے کہا جیسے بزنس اور فانائنس کے لیے ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے آپ نے کسی جگہ سرمایہ انویسٹ کیا تو جو سرمایہ کا پروفٹ آیا اس پروفٹ کے اوپر بھی پروفٹ مل رہا ہے آپ کو اس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں اور یہ جو عادت ڈیولپ کرنے کی جو تھیوری ہے نا اس کا بھی سیکرٹ ساؤس یہی ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو روز امپروف کرتے جاتے ہیں چھوٹا چھوٹا قدم روز لے رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد اگر آپ ڈیرمینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں مداومت کے ساتھ چل رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ تبدیلی آپ خود آپ کے اردگرد والے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کتنا امپروف ہو گیا یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی رکھیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے اپنے آپ کو بلکل آسان عادت کی طرف لے کے جائیں چھوٹے سے قدم کی طرف لے کے جائیں لیکن مستقل مزاجی سے جو کام آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے اس میں آپ کو کمپاؤنڈنگ کا میجک ملے گا کتاب کا نام ہے اٹومک ہیبٹس اور اس کا ایک پوائنٹ ہے اس کا نام ہے ٹائنی از مائٹی لیکن جو چھوٹا کام ہے نا وہ اصل میں بڑا مزل دیتا ہے ٹائنی از مائٹی ہم سب کی آدتیں وہ ہمارا مجموعہ تشکیل دیتی ہیں اسی طرح جیسے اس نے اٹومک اس کا نام کیوں رکھا اس کتاب کا اس نے کہا کوئی بھی چیز ہے یہ مارکر ہے نا اس کا ایٹم جو ہے نا وہ اصل میں اس کی بنیاد ہے اس کو ہم چھوٹا کرتے جائیں کرتے جائیں آخر اس کا جو پارٹیکل ہے نا ایٹم اس مارکر کے جو ایٹمز ہیں نا انہوں نے مل کے اس کو یہاں تک بنایا ہے اس کی بہت چھوٹی چھوٹی ایکائیاں ہیں انہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے ہماری ذات میں بھی جو چھوٹی چھوٹی آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہماری پوری لائف کا ہماری پوری شخصیت کا نقشہ بدل سکتی ہیں اس کی مثال ایک جگہ میں نے پڑی بڑی دلچسپ مثال ہے وہ آپ کو دینا چاہوں گا اس مثال کا جو موٹو ہے وہ لکھ لیں اگریگیشن آف مارجنل گینز یعنی کہ جمع کرنا کسی چیزوں کو جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اگریگیشن آف مارجنل گینز یہ تیوری ہے آپ ہو سکے تو اس کے بعد نیٹ پر سرچ کیجئے گا آپ کو اس کے بڑی دلچسپ چیزیں ملیں گی دوہزار تین میں برٹیش سائیکلنگ ٹیم کو سرچ کیا گیا تو اس کی پرفارمنس بہت خراب تھی برٹیش سائیکلنگ ٹیم نے پچھلے دس سالوں میں یہ آٹھ سالوں میں صرف ایک میڈل جیتا تھا اور یورپ کی باقی ٹیموں کے مقابلے میں بہت کمزور پرفارمنس تھی اس کی اس کے بعد اس کی برٹیش سائیکلنگ ٹیم کی زندگی میں ایک تدیلی آئی وہ تدیلی کیا تھی ان کا ایک نیا کوچ آیا اس کوچ نے پوری ٹیم کا معاینہ کیا ٹیم کے پاس سہولتیں بھی تھی سب کچھ تھا وسائل بھی تھے لیکن وہ پرفارمنس نہیں کر پاتی تھی جو یورپ کے باقی ملک تھے دوزار تین میں اس کی پرفارمنس بلکل زیرو تھی اچھا اس صاحب نے جنہوں نے برٹیش سائیکلنگ ٹیم کو ہیڈ کیا جو ان کے کوچ تھے انہوں نے ایک نئی تھیوری اپنائی اس تھیوری کا نام یہ ہے اگریگیشن آف مارجنل کینز جو انتظامیہ تھی وہ اسے بڑی ناخش سے تھی کہ یہ کیا عجیب عجیب کام کر رہا ہے نہ ان کو سائیکلنگ کرا رہا ہے نہ ٹریننگ کرا رہا ہے وہ عجیب کام کر رہا ہے وہ عجیب کام کیا تھے اس نے کہا یہ جتنے بھی سائیکلنگوں میں بیٹھتے ہیں اس کی گدی کو اپروف کر دیا جائے اس کی گدی کو تھوڑا ایسا بنایا جائے کہ سائیکلنگ کو تھوڑا کمفرٹ میں رہے بندہ مشکل میں نہ ہو یہ تو مشکل میں رہے گا پلئیر پرفارمنس کرے گا آسانی ہوگی تو وہ ڈیلر پڑ جائے گا اس نے کہا نہیں اس میں پرفارمنس کرنا ہے جو فوجی مہازے جنگ پہ ہیں اس کو آرام بھی ملنا چاہیے وہ وہاں بیٹھا پرفارمنس کر رہا ہے جتنی سائیکلز ہیں ان کی گدیوں کو ری ڈیزائن کیا جائے ری ڈیزائن کر کے نئی گدیاں سائیکلز میں بنوائیں گئیں پھر اس نے کہا کہ نئے فیبرکس انٹریوز کیے جائیں جو سائیکلس جرسی پہنتے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ نئے کپڑے جیسے آج کل آتے ہیں جو پسینہ بڑی جلدی خوشک ہو جاتا ہے یا بڑے ہلکے بھلکے ہوتے ہیں یا بڑے ایری رہتے ہیں اس نے جدید ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ والی جرسیاں ان کو پروائیڈ کی اس نے ان کو رہات کے سونے جاگنے کی ٹائمنگ بڑی اچھی پروائیڈ کی اس نے ان کو ہاتھ دونے کے طریقے بتائے کہ آپ اپنے ہائیجین کو کتنا خوبصورت رکھیں اپنے آوٹفیٹس کو کتنا ساف سترہ رکھیں اپنے جسم کو کتنا ساف رکھیں اس سے سائیکلسٹ بیمار نہیں ہوں گے ان کی جو ٹریننگ آ رہی اس میں گیپ نہیں آئے گا بہت چھوٹے چھوٹے چینجز کی ان کی ڈائیٹس کے اندر چھوٹے چھوٹے چینج کی وہ اتنی چھوٹی چینج جو آپ کے اور میرے جیسے بندے کے لیے نیگلیجیبل ہے ہم اس کو اپنے پاس جانا کبھی قابل غور نہیں سمجھ سکتے اتنے چھوٹے چینجز کو وہ مستقل کرتا رہا اور مستقل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار آٹھ کے اولیمپکس میں برٹیش سائیکلنگ ٹیم نے سکسٹی میڈلز جیتے ہیں فرم ون میڈل ٹو سکسٹی میڈلز ساٹھ میڈل پانچ سال کے مقتصر عرصے میں ایگریگیشن آف مارجنل گین سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف مستقل مزاجی سے جو اینا کام کرنے سے انہوں نے حاصل کیے ہیوج ایکشن ورسز سمال ایزی ایکشنز یہ جو اینا ہمارا اس کا تھا چھوٹا پوائنٹ ہے اپنی زندگی میں عادت چینج کرنے کے ساتھ عادت چینج کرنے سے کئی فارملے ہیں آپ آٹکم چینج لے ہیں یا آئیڈینٹی چینج لے ہیں چھوٹے پوائنٹ کا نام یہی ہے شخصی تبدیلی یا انگلیش میں کہیں گے آئیڈینٹی چینج آئیڈینٹی چینج پرسنیلٹی لیول چینج اچھا آپ میں سے کسی نے اگر ریڈر بننا ہے بک ریڈر بننا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کچھ بکس کو فالو کرے اور کچھ کرے وہ اپنی پرسنیلٹی میں خود کو پہلے سے سمجھ لے ایک پرانی کہاوت ہے کہ فیک اٹ انتل جو میک اٹ آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں چاہے ریڈر چاہے لیڈر چاہے کوئی بھی سکولر اپنی شخصیت میں وہ تبدیلی پہلے سے فٹ کر لیں ابھی آپ بنے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو عظیوم کر لیں کہ میں یہ بن رہا ہوں یا بننا چاہتا ہوں یہ میری شخصیت کا حصہ بن گیا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ اپنے اندر ایک اعتماد پہلے سے محسوس کریں گے اگر ایک بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے اور وہ کسی کو کنونس نہیں کر رہا کہ میں نے لیڈ کرنا ہے یعنی اپنے آپ کو پہلے کنونس کر لی ہے کہ میں نے لیڈر ہی بننا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے رستے کھلنے بڑے آسان ہو جائیں گے آپ پہلے سوچنے کے کیا کرنا ہے اور پھر اپنی پرسنیلٹی سے اس کا ثبوت دیں اپنی باتوں سے نہیں اپنی عادت سے اپنی چیزوں سے ثبوت دیں کہ میں یہ ہی بننا چاہتا ہوں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں میں بک ریڈر ہوں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں کہ ہاں جی میں صبح اٹھتا ہوں یا جو بھی آپ کے اندر پوزیٹیو عادت آپ نے انڈیوز کی ہے اس کو اپنی پرسنیلٹی کا حصہ بنا لیں چاہے کچھ دیر کے لیے اس کے لیے آپ کو موق کرنا پڑے گا کہ میں ابھی آپ یہ اس منزل پر پہنچے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو یقین دلائیں پہلے کہ ہم جو یقین کی طاقت ہے وہ بڑے کرشمیں کر سکتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نب بڑی فلوسفیز موجود ہیں the secret کی فلوسفی موجود ہے کہ جو آپ کے یقین کی طاقت ہے وہ آپ کو کئی منزلیں آسان کروا سکتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کو یقین دلوانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو یقین دلوائیں کہ میں یہ بن سکتا ہوں یا یہ تبدیلی میں لا سکتا ہوں یہ چھٹا ہو گیا جی چاہے جی اب ساتھویں پوائنٹ میں ہم چلیں گے اور ساتھویں پوائنٹ جو ہے نا save the best for last آخری پوائنٹ ہے ہمارا ہم جو بھی اپنی زندگی میں نیا کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو 100% کمیٹمنٹ کے ساتھ روز مرہ کے لیے اپنی زندگی بنا لیں daily habit بنا لیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی بڑا کام اچھیب کرنا ہے اور وہ آپ نے بہت دور جو میرا ہاتھ کو ہی کیا صرف باقی دن میں نہیں کیا اس کو بالکل اپنی شخصیت کا ایسا حصہ بنا لیں 100% کمیٹمنٹ کے ساتھ make it a daily habit جب تک آپ کسی چیز کو روز مرہ ہر روز زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ عادت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی جتنے بھی لوگ کسی عادت کو اپنا لیتے ہیں پھر وہ عادت ان کی زندگیوں میں ایسے شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اور وہ عادت لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں ایک عجیب سی مثال جو انا اس میں دوں گا ایک فلم ایکٹر ہے انڈیا کے ان کے بارے میں کوئی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا جی میں ان کو دیکھ کے اپنے گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرتا ہوں اس نے کہا جی وہ کیسے اس نے کہا جی یہ ٹائم کے اتنے بابند ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ یہ صاحب کسی جگہ لیٹ ہوئے ہو تو یہ دیکھیں یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا لوگوں نے ان کو وقت کی بابندی کی عادت یہ نہیں کہ میں آج وقت پر بابندی کر رہا ہوں یا کسید وقت کروں گا اس نے اپنی زندگی کا روز مردہ کا حصہ بنا لیا جو بھی کام کرنا ہے جس سے بھی ملنا ہے جہاں پہ بھی جانا ہے وقت کی بابندی میرا لازم و ملزوم ہو جائے لوگ وقت کی بابندی کا نام لیں تو میرا نام آئے کہ ہاں یار وہ بندہ دیکھا ہے وقت کا بابندی ایسے ہی جس عادت کو آپ اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنا زیادہ اس کو انڈیوز کر لیں اتنی مشکل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیں کہ وہ اور آپ ایک ہی چیز بن جائیں یہ عادت کے لیے ہمارا جو ہے نا سب سے آخری تھا ایک شیر یاد آ گیا کہ مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جس نے سبق یاد کرنے اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے جس نے کوئی نئی تبدیلی لانی ہے نیا کام کرنا ہے نیا بیڑا اٹھانا ہے اس کی زندگی میں چھٹی نہیں ہو سکتی اس چیز کو اپنے زندگی سے نکال دیں جب آپ نے کچھ نیا کرنا ہے کچھ نیا بدلنا ہے تو بہت مستقل مزاجی چاہیے ہر وقت مستقل مزاجی چاہیے ایک کتاب کا یہاں پھر حوالہ دوں گا کتاب یہ بھی نئی ہے پڑھنے والی ہے ایک خاتون نہیں لکھی ہے کتاب کا نام ہے جی آر آئی ٹی گرٹ بھی یہی چیز ہے مستقل مزاجی یا آپ کے اندر کی قوت ارادی کہ میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں اب میری آپ لوگوں سے جو ہے نا آج کے دن کے لیے جانے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی خیر بانٹنے والے ادارے ہیں جتنے بھی ہم جن جگہ پہ جاتے ہیں چاہے وہ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں کسی خانکاہ میں جاتے ہیں آپ فاؤنڈیشن میں آئے ہیں فاؤنڈیشن آپ کو ویلکم کر رہا ہے آپ کسی نیک آدمی سے ملنے جاتے ہیں آپ اچھی جنورسٹی میں جاتے ہیں ہمارے جنورسٹییں بھی خیر بانٹ رہی ہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ درہ کم ہیں جنورسٹییں باقی تو صرف کاغذ کے ٹکڑے بانٹ رہی ہیں ڈگری کے نام پر جب بھی آپ خیر بانٹنے والے ادارے میں جائیں تو وہاں جا کے مقدور بھر جتنا آپ کا دل ہے اتنا اچھی عادتوں کے بیج اچھی عادتوں کی پنیری وہاں سے لے آئیں اور اپنی زندگی میں اس کو بہو دیں جب آپ اپنی زندگی میں اس کو بہو دیں گے وہ پنیریاں اپنی زندگی میں خیر کی جگہوں سے لاکل لگا دیں گے تو کچھ عرصے میں اس پر سے امن کے پھول نکلیں گے خوشحالی کے پھول نکلیں گے اتمنان کے پھول نکلیں گے امن کے پھول نکلیں گے اور وہ آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کارگر ثابت ہوں گے